اللہ کے حکامات کو چھوڑ دیا اور وہ کم قوم بگڑنے لگی اپنے دین سے ہٹنے لگی پھر وہ ساری قوم جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بن گئی اور اتنی خراب ہو گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لئے دعا کی کہ اے بارِ الٰہ انہیں غرق کرتے ہیں اب وہ کون ہیں نبی کی اولاد آدم علیہ السلام اور نبی کی قوم نوح علیہ السلام نے دعا کی کچھ لوگوں کو جو مسلمان تھے ان کو کشتی میں بٹھا لیا اور باقی قوم جو ہے وہ غرق ہو ان میں نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی غرق ہوا اس کے بعد یہ قوموں کے عروج و زبان کا سلسلہ چلتا رہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدھ کی طرف یہ حضرت نوح علیہ السلام کی پانچویں پشت میں سے اس قوم میں وہ جو کشتی والے تھے یہ اب ان کا ذکرہ وہ آتھ ہیں ان میں حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا اور جب حضرت حود علیہ السلام نے تبلیغ کی تو وہ قوم جو ہے وہ چند لوگ بعد آگے باقی جو ہے وہ نافرمانی شروع کر دی تو حضرت حود علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آئے زلزلے کا پتھروں کا آندھی کا اور پھر اس میں سے جو قوم بچی وہ قوم سمود تھی وَإِلَا سَمُودَ اَخَاهُمْ سَالِحَا قَالَا يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهِ غَيْرِ دَدْ جَاعَتُمْ بِيَّنَا تُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تو وہ قوم حضرت سالح علیہ السلام کی قوم ہے حاضحی ناکت اللہ لَكُمْ عَيَادَ تو جب قوم نے کہا کہ ہمیں کوئی موجزہ دکھائیں تو انہوں نے پہاڑ کی طرح اشارہ کیا اور اس میں سے ایک اونٹھنی پیدا ہوگی ناکت حاضحی ناکت یہ اونٹھنی اور کہا کہ ایک دن یہ پانی پیئے گی ایک دن تم پانی تھی لیکن اس قوم نے اونٹھنی کو مار دی موجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی اور اس کو مار دی پھر ان پہ عذاب آیا اور اس طرح قومیں جو ہیں وہ بنتی گئیں اور قومیں بگڑتی گئیں اور قومیں عذاب میں پڑتی گئیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تورات بھیجی اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا لیکن آج تورات موجود ہے لیکن اصل شکل میں موجود نہیں ہے کہ اصل اللہ کا فرمان کیا تھا آج زبور موجود ہے لیکن اصل شکل میں موجود نہیں ہے کہ اللہ کا پیغام کیا تھا تورات کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے زبور کے ساتھ حضرت دعود علیہ السلام آئے اور انجیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے لیکن آج تینوں کتابیں موجود ہیں لیکن اصل اللہ کا پیغام موجود نہیں ہے ان کے دین مٹ چکے ہیں دین ختم ہو تو ہوتا کیا تھا جب کوئی قوم بگڑتی تھی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے نبی کو بھیج دیتا اور اگر وہ باز نہ آتے تو ان پر عذاب آجتا اب یہ قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تھی یا ایسی ہے کہ جن پر نہ عذاب آسکتا ہے نہ کوئی نیا نبی آسکتا ہے ان میں نہ عذاب آسکتا ہے نہ نیا نبی آسکتا ہے مَا کَالَ اللَّهُ لِيُعَزِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمی اتھر مدینہ میں موجود ہے اس قوم پر عذاب نہیں آسکتا اور نبی نہیں آسکتا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا آَهَدٍ مِنْ رِيَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں اللہ کے رسول ہیں وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهُ اللہ کے رسول ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں ان کے آخر میں آنے والے ہیں حضور نے بھی فرمایا اَنَا خَاتْمُ الْاَنْبِيَى لَا نَبِيَ عَبَادِي فَلَا رَسُولَ عَبَادِي میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں جائے تو اب یہ دو چیزیں تھیں کہ جب کوئی امت بگڑتی جب کوئی دین خراب ہوتا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتے اور وہ نبی اس دین کی اصلاح جائے اور جو اس کی بات کو مان جاتے وہ بچ جاتے اور جو اس نبی کی بات کو نہ مانتے ان پر عذاب آ جاتا ہے اب دینِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا دین ہے کہ اس میں نہ عذاب آ سکتا ہے نہ نبی آ سکتا ہے تو پھر جب یزید نے اس دین کو مٹانے کی کوشش کی اس میں شراب کو حلال کرنا شروع کیا زنا کو حلال کرنا شروع کیا سود کو حلال کرنا شروع کیا تعبہ کی حرمت کو پامال کرنا صحیح کرنا شروع کیا کہ یہ صحیح ہے مدینہ میں صحابیات اور تعبیات کے ساتھ زیادتیاں کی روضہِ رسول کے ساتھ گھوڑے باندھیں اور دین کی ایک نئی شکل بناتی تو اب یہ نئی شکل جو دین کے تھی اس کے لیے یا نبی کا آنا ضروری تھا یا عذاب کا آنا ضروری لیکن اللہ تعالی حکم فرما چکا ہے قرآن میں کہ نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ عذاب آئے گا تو پھر کیا آیا کہ اب اللہ نے ایسی شخصیت کو بھیجنا تھا کہ جو نبی تو نہیں تھا لیکن اس کا کام نبیوں جیسا تھا اور وہ شخصیت حسین علیہ السلام کی کہ ایسی شخصیت کہ جو نبی نہیں ہے لیکن کام ایسا اس نے کرنا تھا کہ جو نبیوں جیسا کام تھا عذاب بھی نہیں آنا نبی بھی نہیں آنا اب حسین نے آنا ہے اور حسین نے ایسا کام کرنا ہے کہ قیامت تک کے لیے قوم کو یہ سمجھ آ جائے کہ سیدھا راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے حسینیت کیا ہے یزیدیت کیا ہے اسلام کیا ہے باطل کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے سیدھا راستہ کونسا ہے اور غلط راستہ کونسا ہے یہ حسین نے بتانا تھا اور حسین اگر صرف تقریر کرتے تو یہ بات سمجھ نہیں ہے اس کے لیے حسین علیہ السلام کو پورا ایک ایسا کام کرنا پڑا کہ جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا کہ اپنے بیوی بچوں کو اپنے اکربا کو اکربا کو اپنے بہن بھائیوں کو سب کو لے کے کربلا کے میدان میں پہنچ گے اور وہاں جا کر واضح فرمایا اور پھر جب قوم سیدھی نہیں ہوئی تو اب عذاب کا وقت تھا تو حسین نے اس کو اپنے سر پہ لے لیا اور اپنا سر کٹا کر اپنے بھائیوں کے اپنے بھتیجوں کے اپنے بیٹوں کے اپنے بھانجوں کے سر کٹا کر حسین نے عذاب کو تو ٹال دیا لیکن ایک ایسا درس دے دیا ایک ایسی یادگار قائم کر دی کہ قیامت تک لوگ یہ کہیں گے کہتے رہیں گے کہ ایک حسین تھا جس نے کسی لالچ کی پرواہ نہیں کی کسی سفارش کی پرواہ نہیں کی کسی در کی پرواہ نہیں کی حسین کو کہا گیا کہ آپ کو گورنر بنا دیتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو بچا لو حسین نے کہا نہیں بیوی بچے جاتے ہیں تو جائیں لا الہ الا اللہ محمد میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے آخری رسول ہے یزید جو کر رہا ہے میرا اس سے بھی مقابلہ ہے اور قیامت تک ہر آنے والے یزید سے مقابلہ ہے میرا صرف اس ایک یزید سے مقابلہ نہیں ہے ہر اس یزید سے مقابلہ ہے جو اسلام میں بگال پیدا کرتے ہیں اور آج دیکھیں کہ حسین کی وجہ سے اسلام بھی اصلی حالت میں ہے قرآن بھی اصلی حالت میں ہے اور دین بھی اصلی حالت میں ہے عذاب بھی نہیں آیا کوئی نیا نبی بھی نہیں آیا لیکن ایک حسین آیا جس نے آکے بتا دیا اور اگر قرآن دینوں میں موسیٰ کے دین میں علیہ السلام دعوت کے دین میں علیہ السلام عیسیٰ کے دین میں علیہ السلام ان کے دینوں میں کہ حسین ہوتا تو آج وہ دین بھی زندہ ہو سوکہ ان کے دینوں میں کہ حسین نہیں تھا آج وہ دین مٹ گئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میں حسین موجود تھا اس لیے محمد کا دین موجود ہے محمد کا قرآن موجود ہے اور محمد کا اسلام موجود ہے اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین سبتمیر بانی پرمانی بیوارہ مشکرائی کروی سبتمیر بانی کروی اس کے کریں اللہ مصدر اللہ حسین